اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاگ ہوں گے اور جناب یہاں پہ ہے جی سنڈے مارننگ اور سنڈے بریکفاسٹ کا ٹائم ہے یہاں پہ میں اپنے بیٹے کے لئے بنا رہی تھی چکن شامی اور ساتھ میں میں نے چائے رکھی ہے اور یہاں پہ میں اپنا ناشتہ بھی تیار کر رہی ہوں ساتھ ساتھ آپ سے بھی شیئر کرتی چلوں یہ ہے جی اوملٹ چیز سینڈوچ کی ریسپی اور یہاں پہ میں نے لے لئے تھے اس کے لئے دو ایگ اور یہاں پہ میں نے اوملٹ کے لئے یہ ویجٹیبلز کاٹ کے رکھیں تھی سپرنگ آنین ہے اس میں ٹومیٹو ہے گرین چیلی ہے اور یہ جو بھی سبزیاں اس میں ڈالتی ہوں میں اس کو ہم شامل کریں گے اور ساتھ ساتھ اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے اور ہم بنانے چاہ رہے ہیں ایک ڈیفرنٹ سا بہت ہی مسئدار سا سینڈوچ جو کہ آپ دیکھیں گے گریل پین میں بناوں گی میں اسے یہاں پہ میں نے اس میں سپائسیز ایڈ کی ہیں جی ریڈ چیلی پاورڈر ایڈ کیا تھا اور سالٹ ایڈ کیا تھا جو نارمل سپائسیز میں ایڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں ڈالا تھا گرم مسالہ پاورڈر تھوڑا سا اور یہ جی میں نے پین لے لیا تھا گریل پین میں ہی میں اسے بناوں گی یہ جناب میں نے اوملٹ کا جو بیٹر بنایا ہے اس کو پہلے میں ڈال دوں گی پین میں اور اس کو تھوڑا سپریڈ کر دوں گی اور جناب آج مجھے آپ سے ساتھ ساتھ بات کرنی ہے فوڈ پانڈا بزنس کے بارے میں کہ فوڈ پانڈا آج کل ہمارا کیسا جا رہا ہے جو جو بھی ہوم شیف ہیں ان کا کام کیسا جا رہا ہے میں تو اپنا ایکسپیئینس ہی شیئر کروں گی کیونکہ مجھے باقی لوگوں کا تو اتنا آئیڈیا نہیں ہے میبھی ان کا کام اچھا جا رہا ہے لیکن آج کل فوڈ پانڈا جو ہے وہ کافی ڈاؤن جا رہا ہے اور آرڈرز میں بھی کافی کمی آئی ہوئی ہے تو میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید میری مصروفیت کی وجہ سے میں زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہی ہوں فوڈ پانڈا کو تو شاید آرڈرز کم ہوئے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آرڈرز ویسے ہی کام ہیں کیونکہ کافی دنوں سے تقریباً ایک ہفتے سے میں کافی ٹائم فوڈ پانڈا کو دے رہی ہوں لیکن آرڈرز اس طرح نہیں آرہے ہیں جیسے پہلے آرہے تھے یہ جی میں نے دو سلائسز رکھ دی ہیں اوپر تاکہ یہ اس کے ساتھ ہی کک ہو جائیں گے اور پھر ہم اس کو ٹرن کریں گے تقریباً دو منٹ کے بعد ہم اس کو ٹرن کر دیں گے اور پھر اس کے اوپر ہم ڈالیں گے اپنا چیز شرڈڈ چیز میں نے ایڈ کیا تھا اس میں موزریلا چیز میرے پاس موجود تھا اگر آپ کے پاس چیڈر چیز ہے یا کوئی اور چیز آپ یوز کرنا چاہتے ہیں چیز سلائس یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو ہم اب اس کے اوپر ایڈ کریں گے اپنا چیز اور پھر ہم اس کو فولڈ کریں گے یہ ریسپی جو ہے یہ میری فوڈ پانڈا پہ بھی کافی اچھی سیلنگ ہے اس کی اور یہ میں موسٹلی اپنی فوڈ پانڈا پہ ہی بناتی ہوں آج سنڈے بریکفاسٹ میں بنا رہی ہوں تاکہ آپ سے بھی شیئر کر لوں یہاں میں نے اس کے اوپر ایڈ کر دیا تھا چلی فلیکس ایڈ کیے تھے اور بلیک پیپر پاوڈر ایڈ کیا تھا اس کے علاوہ یہاں ہم اوریگانو پاوڈر تھوڑا سا اس کے اوپر سپرنکل کریں گے اس کا بہت اچھا سا فلیور سینڈوچ کے اندر بنتا ہے اس کے علاوہ ایک اور اسیو جو آج کل ہوم شیف جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں کہ فوڈ پانڈا پورٹل میں کچھ پرابلم ہے تو وہ اپن نہیں ہو رہا ٹھیک طرح سے اور آپ اگر پورٹل میں کوئی اچھی آپ نے نیو آئیٹم اٹ کرنی ہے تو وہ بھی پرابلم ہو رہی ہے آپ کو اور باقی چیزیں بھی آپ ٹھیک سے نہیں کر پا رہے تھے تو اس لئے میں میری مینیجر سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا تھا کہ آپ اگر اگنیٹو ٹائپ سے جا کے اس کو اوپن کریں گے تو یہ ایزیلی اوپن ہو جائے گا تو پھر میں نے بھی اسی طرح کیا اور واقعی وہ پھر میرا جو فوڈ پانڈا پورٹل تھا وہ ایزیلی اوپن ہو گیا تھا اور ادرواز آپ اس کو پرابلم دے رہا تھا آپ کو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ میرے ہی انٹرنیٹ کنیکشن کا پرابلم ہے لیکن یہ باقی ہومشیس کے ساتھ بھی چل رہا تھا سب کچ تو ایڈونٹ نو کہ اس کا کیا ایشو ہے اور فوڈ پانڈا ویسے آج کل کیوں ڈاؤن جا رہا ہے اور ہم لوگ تو اپنی پوری ایفرٹ کر رہے ہیں اور دیکھیں کہ کب تک چلتا ہے سلسلہ کیونکہ فوڈ پانڈا میں آرڈرز کم آنے کی وجوہات جو ہیں وہ ملٹپل ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی ٹائمنگ اگر ہماری سیٹ نہ ہو تو دو بھی آرڈرز کم آتے ہیں اور میرے ساتھ یہ ایشو کافی رہا ہے کیونکہ میرے جو ہے اپنا ٹائمنگ کا ایشو رہتا ہے اکثر کیونکہ میرے بچوں کی مصروفیت ہوتی ہے اور ان کے سکولز کی مصروفیت ہوتی ہے پیکنڈ راپ مجھے خود ہی کرنا ہوتا ہے تو میں اس کو تھوڑا فلیکسبل آورز میں ہی اوپن کر سکتی ہوں سم ٹائم مجھے شاپنگ کے لیے بھی جانا پڑتا ہے تو بھی مجھے اس کو آف کر کے جانا پڑتا ہے ڈیوائس کو تو میبھی یہ بھی ایک ایشو ہے کہ آپ کو آرڈرز جو ہے پھر وہ کام ہو جاتے ہیں کیونکہ فوڈ پانڈا جو ہے وہ پھر آپ کا ایریا شرنگ کر دیتا ہے اور پھر آرڈرز کا نمبر جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے سو سب سے پہلے تو جو بھی ہوم شیف کام کر رہے ہیں اور جو نئے آنے والے ہیں ان کو اس چیز پہ فوکس اپنا رکھنا چاہیے کہ انہیں اپنی ٹائمیں جو ہیں اس کو بہت زیادہ سیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ جو ٹائمیں ہم اپنے لئے سیٹ کرتے ہیں اپننگ آورز اور کلوزنگ آورز تو ہمیں اس پہ سٹک ہو کے کام کرنا پڑے گا ادروائز پھر آپ کو جو آؤٹپٹ ہے وہ اس طرح سے نہیں ملے گا اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل جو ویدر کنڈیشنز ہیں یہاں پہ ہمارے لاہور میں کافی بارشیں وغیرہ ہو رہی ہیں اور تو بارشوں میں یہ ہوتا ہے کہ رائیڈرز کا ایشو ہو جاتا ہے اور پھر بھی فوڈ پانڈا جو ہے وہ ہمارا ایریا شرنک کر دیتے ہیں اور آرڈرز میں کمی آ جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم ایریا پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایریا میں آپ کا ریسٹورنٹ ہے کیونکہ جن ایریا میں زیادہ ریسٹورنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے اور پھر تب بھی آپ کے آرڈرز کم ہو جاتے ہیں تو یہ جناب یہ تھی ہماری ہلکی پھلکی سی ویڈیو سنڈے بریکفاسٹ کے ساتھ تو ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں جس میں ہم ڈسکس کریں گے فوڈ پانڈا کو بھی اور کئی اچھی سی ریسپی شیئر کریں گے اللہ اللہ